السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہوں یہ سبب ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ گھر پری کس طرح سے مینی کیور کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پسلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طرح سے پیٹی کیور کر سکتے ہیں اسی طرح آج ہم مینی کیور کریں گے اگر آپ نے میری پسلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو اس کا لنک آئی بٹن میں مل جائے گا آپ نے وہ بھی ضرور دیکھنی ہے اور آگے برنے سے پہلے ہم میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے جی نیل پینٹ ریموور آپ کوئی بھی نیل پینٹ ریموور لے سکتے ہیں اس سے ہم نے ہمارے ہینڈز پر جو نیل پینٹ لگی ہوئی ہو اس کو سب سے پہلے ہم نے ریموور کر لینا ہے تاکہ ہمارے نیلز اچھے سے کلین ہو سکیں آپ نے نیل پینٹ کو اچھے سے ریموور کرنا ہے کونوں سے بھی اچھے سے ریموور کر لینا ہے تاکہ ہمارے نیلز کی اچھے سے سفائی ہو سکیں اب ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے نیلز سے سارا نیل پینٹ ریموور کر لیا تھا اب ہم نے لینا ہے ایک باول ایک باول کے اندر ہم نے وارٹر ایٹ کرنا ہے لوک وارم وارٹر ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینا ہے کوئی بھی شاور جل آپ کوئی بھی شاور جل لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے شاور جل پہلے ہی ایڈ کر لیا تھا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں کو پندر منٹ کے لیے اس میں بھگو کے رکھنا ہے تاکہ ہمارے نیلز کے اندر جو ملکو جل وہ سب ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی ایک ادر نیل فائلر اس کے جو نوک والا ہیس ہے اس سے ہم نے اپنی نیلز کے اندر سے سارا ملکو جل کو نکال لینا ہے جو ڈرٹ پارٹیکلز وغیرہ جو ہمارے نیلز کے اندر گھوس جاتے ہیں ان سے کیونکہ جب ہمارے نیلز پندہ منٹ تک وارٹر کے اندر لیں گے تو ہمارے نیلز کا افضل سوفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو گن جو بھی ہوتا ہے وہ آرام سے ہمارے نیلز کے اندر سے ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بالکل آرام سے ہمارے نیلز کے اندر سے مل نکال رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نیلز کو اچھے طرح کلین کرنے کے بعد آپ نے نیل فائلر سے اپنے نیلز کو فائل کرنا ہے اچھے سے آپ نے اپنے نیلز کو اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں شیپ دینا بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ ہمارے نیلز کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے یا پھر جس طرح ہمارے نیلز جب ہم نیلز کو کٹ کرتے ہیں تو نیلز جس طرح سے ہمارے نیلز کے پر پڑتا ہے تو وہ اسی طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس لئے نیلز کو شیپ دینا بہت ضروری ہے آپ نے نیلز کو بہت زیادہ تراشنہ نہیں ہے صرف ہم نے اس کو شیپ دینی ہے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں گول یا چکور یا پھر جیسے بھی آپ کو شیپ پسند دو تو آپ نے اس پد کی رکھنا ھے اگر آپ کی جو انگلی ہیں وہ پتلی ہیں تو آپ نے اپنے نیلز کو بیجوی شکل نہیں دینای بلکہ آپ نے اپنے نیلز کو شکور یا!", کئر شکل دینی ہے تاکہ ہماری جو انگلی ہیں وہ تھوڑی سی بڑھی لگیں اور چوڑی چوڑی لگیں اور اگر آپ کی نیلز اگر آپ کے ہاتھ موٹے ہیں تو اس کے مطابق شکل دیuments ہے یا پھر گول تاکہ ہماری ہاتھ کی اون یہ تھوڑی پتلی لگیں آپ نے اپنے ہاتھ کی مناسبت سے ہی نیلز کی شیپ دینی ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ اپنی پسند کی شیپ نے جو آپ کی ہینڈز کے پر سوٹ بھی نہ کر دی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اپنے نیلز کو ایزیلی فائل کر لیا ہے آپ نے بھی اپنے تمام نیلز کو آسانی سے فائل کر لینا ہے آپ کو اگر میری ویڈیو پسند داری تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ پروسز آپ نے ہفتے میں دو بار ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری ہینڈز خوبصورت لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے نیلز پر گارلک جو ہوتا ہے جس کو عام زبان میں لسن بھی کہتے ہیں تو آپ نے لسن کو کٹ کر کے درمیان میں سے اور اس کو اپنے نیلز کے پر رب کرنا ہے اس سے آپ کے نیلز بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوں گے اور آپ کی نیلز میں شائن بھی کافی زیادہ آ جائے گی جس کے بعد آپ کو نیل پن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے نیلز جو ہوں گے وہ خود بہ خود بہت ہی خوبصورت لگیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نیلز کو فائل کر لیا تھا وہ اپنے نیلز کو فائلر کو اپنے نیلز کے اوپر رکھ کے نیلز کو صرف آگے آگے سے فائل کرنا ہے تاکہ جو نیل فائل کیا تھا اس کے بعد جو ہمارا خدرہ پن ہماری نیلز کے آگے رہ گیا تھا وہ بھی اچھے سے صحیح ہو جائے اور ہمارے نیلز بالکل سوفٹ اور سمودھ ہو جائیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نیلز سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں اور آپ نے لسن ضرور لگانا ہے اپنے نیلز پہ تاکہ آپ کے نیلز میں بہت زیادہ خوبصورت سی شائن آ جائے اور اس کے علاوہ آپ نے لیمن بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ لیمن بھی ہمارے میری نیلز کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ځیوڑی میں سے ہوتی ہے اس کے بعد اپنے کوئی بھی موجھتریزر لے لینا ہے اور آپ نے اپنے موجھتریزر سے اپنے نیلز کو اچھے سے موجھتریز کر لینا ہے تاکہ آپ کے نیلز میں بہت ہی خوبصورتی شائن آجائے اور آپ نے پھر نیلز کو اچھی طر按 سے موجھتریز کر لینا ہے اسے آپ کے نیلز میں restart پر ہو جائیں گے اور آپ کے نیلز میں کبزہ خوبصورتی آجائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلیز کی طرح زیادہ ghobosis Studio ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے nail file Vancouver's کو پیچھے کی طرف دکلنا ہے تاکہ ہمارے نیلز کو ان کی اچھی شیف آیا ہے آپ نے ایسا بہت زیادہ فارغ سے نہیں کرنا آپכ齐 سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنی cuticle's کو پیچھے کی طرف دکلنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بہت خلٹ سے اپنے cuticle's کو پیچھے کی دکلے لیں اور پھر آپ کو انکا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے آپ نے بالکل ہلکی ہاتھوں سے اپنے کیوٹیکلز کو پیچھے کی دفتہ کلنا ہے اور ان کچھ سے کلین بھی کر لینا ہے تو کیونکہ کیوٹیکلز کو جب ہم پیچھے کی دفتہ کلیں گے تو ہماری نیلز تھوڑے سے بڑے لگیں گے اور ہماری نیلز کی بہت زیادہ خوبصورت سی شیپ آ جائے گی اور ہماری نیلز کافی بڑے بڑے بھی لگیں گے اور نیل پینٹ لگانے بھی کافی زیادہ آسانی پیدا ہوگی امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فور رہی ہوگی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اپنے پسند کا فیوریٹ نیل پینٹ لگا لینا ہے اور نیل پینٹ لگانے سے پہلے آپ نے کوئی بھی ویٹ ٹیشوز اپنے نیلز کو اچھے سے کلین کر لینا ہے تاکہ ہم نے جو نیل فائل کیے تھے اس کے بعد جو بھی کچھ کمی کو تائی رہ گئے وہ اچھے سے کلین ہو جائے اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری نیلز پہ گنگیو گیا تھی وہ بھی اچھے سے ریموو ہو جائے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نیلز کتن زیادہ خوبصورت ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنا فیوریٹ نیل پینٹ اپلائے کر لیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے نیل پینٹ پہلے ہی اپلائے کر لیا تھا تو آپ نے اس کے بعد بیس کوٹ لازمی لگانا ہے اور نیل پینٹ لگانے سے پہلے بھی اپنے بیس کوٹ لازمی لگانا ہے جیسے کہ اب میں یہاں پہ نیل پینٹ کا جو بیس کوٹ ہے وہ میں اپنے نیلز پر اپلائے کر دیوں آپ نے بھی یہ ضرور کرنا ہے اس سے آپ کی جو نیلز ہیں ان میں کافی زیادہ شائن آئے گی اور ہماری جو نیل پینٹ ہوتی ہیں وہ اکثر کافی بار اپلائے کرنے کی وجہ سے کہیں کہیں سے اوپر نیچے یا بری ہو جاتی ہے تو وہ بھی سارا پروبلم حال ہو جاتا ہے اور آپ نے بیس کوٹ لازمی اپلائے کرنا ہے یہ آپ کی نیلز کو بھی کافی زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری نیلز میں کافی زیادہ شائن پتہ کرتی ہیں آپ نے بیس کوٹ کو نیل پینٹ اپلائے کرنے سے پہلے بھی اپلائے کرنا ہے اور نیل پینٹ اپلائے کرنے کے بعد بھی امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فور رہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ